سنا خان ہے ہائی لائٹ کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہائی لائٹ کرنے سے کیا مراد ہے سوال کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے ایک مرتبہ دوبارہ آپ اس کو ریسینڈ کر دیں ہائی لائٹ کیا کرنا مطلب کیا ہاں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ کوئی خاتون بتا دیں کمنٹس کے اندر تو اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی جواب کچھ بن سکے گا چنیدہ خانے معلوم یہ کرتی ہیں کہ آتیف اسلام کا گانہ ہے اللہ رے مجھے کابل بنا دیا کشتی کو شاہلو کابلو بیچینیاں سمیٹھ کے میرے اور گانے کے اندر شاہد یہ شیئر آ گیا اور ویسے یہ شیئر گانے کی شاہد جدہ بھی تھا بہت کاریوار دس سال پہلے میں نے سنا تھا کچھ ایسا شیئر تھا یہ کہ اس میں بیچینیاں لکھا ہے بیچینیاں سمیٹھ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا کچھ ایسا اشعار ہے جب پوچھنا چاہتے ہیں آتیف اسلام کے گانے کے اندر گایا ہے گیا ہے تو اس کے سننے والے گانے والے پڑھنے والے اپلوڈ کرنے والے تمام لوگوں کے پر انہوں نے حکم اشعرہ معلوم کیا ہے پر اصل یہ جو شیئر ہے یہ کفریہ ہے کچھ اس طرح کا پہلے شیئر ہوا کرتا تھا یہ کہ سارے جہاں کا درد خدا نے سمیٹھ کر جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا تو شیئر یہ کفریہ ہی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر بالکل واضح طور سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی یعنی قدرت کے اندر ناکس ہونے کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب سارے جہاں کے درد کا کچھ نہ بنا تب اللہ تعالی نے میرا دل بنا دیا تو یہ جملہ جو ہے وہ کفریہ ہے اب ظاہر ہے کہ اگر کفریہ ہے تو اب گانے والا بھی یہ کافر ہوگا یعنی جس نے گانا گایا وہ در اسلام سے خارج ہوگا اس پر توبہ فرض ہوگی اگر نکاح تھا تو پھر سے نکاح کرنا ہوگا اور یہ گانا سننے والوں پر بھی حکم کفر ہوگا یعنی جو اس گانے کو سن رہے ہیں یہ اپنے موہ سے دھورا رہے ہیں اور دھورا نہیں بھی رہے لیکن سن رہے ہیں اپنی خوشی کے ساتھ وہ لوگ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو ناکس ہونے کا اعلان کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ گانے والا ظاہر سی بات ہے انہوں نے لکھا آتے فصلہ میں تو یہ بھی دار اسلام سے خارج ہی ہوگا یعنی یہ بھی اس گانے کی بنا پر کافر ہو جائے گا اب اگر یہ آئندہ توبہ کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ توبہ کے بعد اپنے واپس اسلام میں آ جائے گا لیکن اب اس کی توبہ جو ہے وہ اعلانیاں ہوگی یعنی یہ کہ جب لوگوں کے کوئی ویڈیو بنا کے اپنے اپلوڈ کر دی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے جو غلط ہے یا پھر کوئی ازی بات ہے جو کفریہ ہے تو پھر اس کی توبہ بھی جو ہے وہ اعلانیاں ہوگی اور توبہ کا پھر طریقہ یہ ہی ہوگا کہ آپ یا میڈیا وغیرہ میں یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو واضح کر کے اعلان کرے کہ میں نے فلا گانے میں یہ جملہ بولا جو کفر تھا اور میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں بلفرض اگر ایسا نہیں ہے یعنی یہ کہ کفریہ گانے کے بعد یہ بندہ اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا دونوں صورت میں جائز نہیں ہے یہاں تک کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے اچھا بھی یہ کہ سننے والے بھی ظاہر ہے کہ اس سے کافر ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی غستاخی غستاخانہ گانے ہیں وہ چاہے کوئی سے بھی ہوں اس کو سننے والا بھی دائر اسلام سے خارج ہوگا لہٰذا اس چیز سے پریز کرنا چاہیے اور اب صورتحال دراصل ایسی ہے کہ انڈرویڈ فون سب کے پاس ہے تو اس میں سوائے گانے باجوں کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے ایک تو انڈرویڈ فون دلا رکھا ہے ان کو کہ جن کی ضرورت نہیں ہے گھر میں لڑکا ہو یا لڑکی جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں انڈرویڈ ہونا نہیں چاہیے اور اگر ضرورت ہے تو پھر لڑکی ہو یا لڑکا شرح ضرورت ہے تو پھر رکھنے میں حرز نہیں لیکن اس میں بھی احتیاد اور رکھنی چاہیے ہمیشہ یہ کہ چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کس قسم کے گانے ہیں یا نہیں ہیں اور تمام گانوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے یہ ذمہ داری سر پرستوں کی ہے پر نہ ہوتا یہی ہے کہ بچے اس قسم کے ٹک ٹاک وغیرہ پر گانے سن کے کفریہ اسلام سے بھی جاتے ہیں ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ذہنوں میں بس جاتے ہیں پھر یہ بڑے ہو کے بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور آگے چل کے یہی دل کے اندر نفاق بھی پیدا کرتا ہے گانے باجے تو دیرے دیرے بندے کوئی منافق بھی بناتے ہیں آج گانے سننے کی ہی دراصل یہ ساری بدبختوں کی برکتیں ہیں کہ گانے سننے کے بیس آئی شریعت کی مخالفت آگے چل کے کرتے ہیں ان کو شریعت بوجھ معلوم لگنے لگتی ہے شریعت کے حکام بوجھ معلوم لگنے لگتے ہیں اور کچھ ہو یاد نہ ہو اکثر قرآن پاک کی صورت بھی نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں ہوں گی مگر یہ کہ گانے وغیرہ یاد ہوں گے صحابہ کے نام یاد نہیں ہوں گے سنگر کے نام یاد ہوں گے تو یہ ذمہ داری والدین کی بڑوں کی اور سرپرست جو ہوتے ہیں ان کی ہے کہ اپنے چھوٹوں کے فون کے اندر اس چیز کی تحقیق کرے کہ کم سے کم ایمان سے جانے والی کوئی ایسی چیز اس میں کفریہ شرکیا تو نہیں ہے کہ جس سے ایمان کا خطرہ ہو کیا کہ چل کے وہ دار اسلام سے خارج ہو اب یہ کہ اپلوڈ کرنے والے کہ جس نے اپلوڈ کیا ہے اگر اس نے اس گانے کو سنا ہے یہ گانا ایسا ہے اور اپلوڈ کرنے والا ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ کہ وہ کافر پہلے سے تھا یا مسلمان ایڈمن تھا اب یہ ری اپلوڈ بھی بہت سارے لوگ چینل کے اوپر کرتے ہیں اسٹیٹس وغیرہ بھی بناتے ہیں تو اگر اس جملے کا جو کفریہ شیئر ہے اور اس کا اسٹیٹس بناتے ہیں اس گانے کو اپلوڈ کرتے ہیں انہوں نے سن رکھا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا کہ اس کو سن لیا انہوں نے یہ گانا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے اس کے بعد اس کا اسٹیٹس بناتے ہیں کہ لوگوں کو سناتے ہیں تو پھر ان پہ بھی حکم کفر ہوگا اللہ تعالیٰ ایمانوں کی حفاظت فرمائے خاص طور سے یہ گانے باجوں سے کہ دل میں نفاق بھی کرتے ہیں اور آج کل تو گانے اکسر کے اندر کفر موجود ہی ہوتا ہے